پتری پتری جس کو بھی ہے وہ چونہ کبھی نہ کھائیں یہ یاد رہے کہیں بھی شریر میں پتری ہے تو چونہ کبھی نہ کھائیں تو پھر کیا کھائیں ایک دوہ ہے پتھر توڑ دوہ کیا بولتے ہیں آپ اس کو پاکھان بھید شوبہ کان جی کے یہاں وہ دوہ ہے پاکھان بھید کہیں بھی مل جائے گا تو آپ اس کا کاڑھا بنا کے پیئے یہ جو پاکھان بھید ہے نا اس کا کاڑھا پانی میں ڈال کے اُبال کے اور یہ دوہ آسانی سے ہومیوپیتھی میں اُپلبد ہے اور اسی دوہ کا ہومیوپیتھک نام ہے بربیرس بربیرس بلگیرس پاکھان بھید کا بوٹنیکل نام ہے بربیرس بلگیرس یہ کسی بھی ہومیوپیتھی کی دکان میں ملے گا وہ پوچھے گا کیسے دوں تو کہنا مدر ٹینچر میں دو یہ کوئی بھی گھر میں رکھیے آپ بلکل نسنکوچ استعمال کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہیں ہے اس دبا کا بربیرس بلگیرس مدر ٹینچر ایسا بولیے تو یہ ہلکے گلاوی رنگ کی ہوگی ڈارک کلر کی بھی ہو سکتی ہے اس کی دس دس بود ہیں چوتھائی کب پانی میں ڈال کر دن میں تین چار بار پلائیں ایک مہینے سوہ مہینے میں ساری پتھری ٹوٹ کر نکل جائے اور نہیں تو پاکھان بھید جو دوا ملے آیوروید کی اس کا کارہ بنا کے پندر بیس دل لے لے کارہ جلدی توڑتا ہے پتھر کو بربیرس کو سمیں زیادہ لگتا ہے اب اس کا جرا دیکھو ایک اور اس میں بتا جاتا کہ یہ جو بربیرس ہے یہ جو اوشد ہے بربیرس کیوں یہ پتھر توڑ کے نکالتی ہی ہے یہ ایک اور بیماری میں بہت کام آتی ہے پتھر دو جگہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے یا تو کدنی میں یا تو پت کی تھیلی میں پت کی تھیلی میں یہی اوشدی پت کی تھیلی کا جب کینسر ہوتا ہے اس میں بھی یہی کام آتی ہے پتہ شہ کا کینسر گول بلیڈر کینسر اس میں بھی یہی کام آتی ہے اور یہ اوشدی کام آتی ہے کام آتی ہے کام آتی ہے کام آتی ہے جانڈس بچے کا ہے تو اوشد کم کر دینا دس تھم کا پانچ تھم کر دینا سب بہت پروہابی ہے کسی سے ٹھیک نہیں ہوتا وہ اسی سے ٹھیک ہوتا گول بیڈر کے کینسر کے سب کیس کو ڈاکٹر واپس کر دیتے ہیں کہ بھگوان کا بھجن کرو بس کبھی بھی مرو گئے اور یہ اوشدی میں اتنی تاکت ہے کہ بچا لیتے ہیں کبھی بڈر کے کیسے ٹھیک ہوتا ہے تو چونہ تو نہیں ہی کھانا پھر کیا کرنا ہے وہ آپ چاہے تو لکھ لیجے ایک میڈیسین میں بتاتا ہوں ہومیوپیتھی کی ہے وہ آپ کو کسی بھی ہومیو پیتی شوٹ میں ملے گی اس کا نام ہے بربیرس انگریجی میں ابی بھی ہوتا ہے نا ابی تو بی ای آر بی ای آر آئی ایس بی ای آر بی ای آر آئی ایس بربیرس یہ ایک شبد ہے اس کے بعد آگے ایک اور شبد ہے ولگیرس اس میں دوسرا والا بھی ہے بی ایو ایل جی اے آر آئی ایس بربیرس ولگیرس آگے لکھتے نہ ہے مدر ٹینچر یہ اس کی پوٹینسی ہے وہ دکان والا سمجھے گا وہ آپ کے لئے نہیں اب یہ دوا لینی ہے پندرے بونے ایک چوتھائی کپ پانی گنگنہ اس میں پندرے بونے اس دوا کی ڈال دی ہیں اور دن میں تین سے چار بار پینا ہے چار بار ادھک سے ادھک کم سے کم تین بار لگاتار ایک سے ڈیڑھ مہینے کبھی کبھی دو مہینے بھی لگ جاتے تو جتنے بھی اسٹونز ہیں کہیں بھی ہوں گولپ ریڈر میں ہوں یا تو کیڈنی میں ہوں یا یوریترا کے آسپاس ہوں موترپنٹ میں ہوں وہ سبھی اسٹونز کو ڈیزولپ کرتے ہیں یہ لکھاتے ہیں چوتھائی پانی چوتھائی کپ گرکونا پانی دس سے پندرے بھونے چار بار لینا ہے ایک سے بیڑھ مہینے لگاتار لینا دو مہینے بھی لے سکتے ہیں اس دوا کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں لگ بل میں نے دیکھا ہے 99% کی اس میں دو مہینے میں سب ٹوٹ کے نکل جاتا ہے کبھی کبھی تین مہینے بھی ہو سکتا ہے لینا پڑے تو آپ دو مہینے کے بعد ایک سونوگرافی کرا لیجے آپ کو پتا چل جائے گا کتنا ٹوٹ گیا ہے کتنا رہ گیا ہے تھوڑے دن اور لے لیجے اور اس کے بعد ایک دوسری دوا جرور لکھ لیجے یہ تو ہے جب ٹوٹ کے نکل گیا دوبارہ بھوش میں کبھی نہ بنے اس کے لئے ایک دوا لکھ لیجے کیونکہ بہت لوگوں کو بار بار تینڈنسی ہے سٹوٹ فارمیشن ایک بار ٹوٹ کے نکل گیا بہت اچھا سی ایچ آئی این اے چائنا سی ایچ آئی این اے چائنا اور اس کے آگے لکھنا ہے ون تھاؤزن ایک ہزار نمبر یہ لنکوٹ فارم میں جوا لے دیجے اس کی دو دو گون سینے جیپ پر ڈال دیجے سبح دو پہ شام بس ایک ہی دن میں تین بار دے دیجے پھر بھوش میں کبھی بھی دوبارہ اسٹون نہیں بنے گا پہلے بربریس لینا پورا اسٹون آپ کا نکل جائے اس کے بعد آپ چائنا لینا ہے جنہاں تو اسٹون ہائی نہیں لیو لہتا جانے نہیں بڑھے نا بلکل نہیں یہ گلتی مت کریے سب دو ساتھ میں ایک بار ہوتا ہے سٹون وہ لے لیں پہلے بربریس لیں اسٹون نکالنا ہی پڑے گا اس کے بعد چائنا جیسے دو ساتھ میں ایک بار بن گیا وہ دوائے گی اور وہ نکل گیا ہاں پھر اس کے بعد چائنا ون تھاؤزن کی دوز لے لیجے چائنا ون تھاؤزن کی دیگے پاہ کیا ہے چائنا دے دے کا جو وہ ہے کر سکتے ایک ہی دن لینا ہے تین بار لینا ہے دو دو ڈراب سیدھے جیپ پر ڈالی بربریس تین مہینے تو میکسیمم ہو گیا ایٹ موسٹ ہو گیا ایٹ لیس دو مہینے ایک ہی دن لینا ہے تین ڈوز بس وہ سفیشیٹ ہے موسیقی موسیقی